تیسرا حصہ سبق نمبر نو اہلِ بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیت میں کون کون سے حضرات داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت حضور علیہ السلام کے نصب اور قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے ان اہلِ بیت میں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ ہم مسلمانوں کی مقدس مائے ہیں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب داخل ہیں ازواج متحرات کا کیا مرتبہ ہے؟ قرآن عظیم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں مرتبے میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کا عجر سب سے بڑھ کر ہے دنیا جہان کی عورتوں میں کوئی ان کی ہمسر اور ہم مرتبہ نہیں اگر عوروں کو ایک نیگی پر دس گنا ثواب ملے گا تو انہیں بیس گنا کیونکہ ان کے عمل میں دو جہتیں ہیں ایک اللہ تعالی کی بندگی وہ اطاعت اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی وہ اطاعت لہذا انہیں عوروں سے دونہ ثواب ملے گا پنجتن پاک کن حضرات کو کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اہل بیت اکرام کے کیا فضائل ہے؟ اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل بہت ہے ان حضرات کی شان میں جو آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اکرام سے اللہ تعالیٰ نے رجس و ناپاکی کو دور فرمایا اور انہیں خوب پاک کیا اور جو چیز ان کے مرتبے کے لائق نہیں اس سے ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوزخ کی آگ حرام کی صدقہ ان پر حرام کیا گیا کہ صدقہ دینے والوں کا معل ہے اول گروہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے اہل بیت کی محبت فرائض دین سے ہے اور جو شخص ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے کتر آیا ہلاک و برباد ہوا اہل بیت اکرام اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا ہمیں حکم ملا ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمرانہ ہوگے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور دوسرا میری آل ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین خسرتیں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی خیرات غرض اہل بیت اکرام کے فضائل بے شمار ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ پاک دامن ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے جو انہیں ناغوار وہ مجھے ناغوار جو انہیں پسند وہ مجھے پسند ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ایک اور حدیث میں ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا والغرض اہلِ بید اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم اہلِ سنت والجماعت کے مقتداء ہیں جو ان سے محبت نہ رکھے وہ بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہیں اور حضرات حسنین یقیناً عالی درجہ کے شہدوں میں ہیں ان میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہیں صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر اہلِ بید کی محبت کام آئے گی یا نہیں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب سے محبت اور ان دونوں کے عدب و تعظیم کو لازم جاننا ہر مسلمان پر فوض ہے تو جس طرح اہلِ بید اکرام کی محبت کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا اسی طرح صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر بھی ایمان قائم نہیں رہ سکتا دل میں ان دونوں کی محبت و عقیدت کو جگہ دینا فرائضِ دین سے ہے اور دونوں کی تعظیم و تکریم حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں داخل ہے اہلِ بید اکرام اس امت کے لئے اگر کشتی کی مانین ہے تو صحابہ اکرام ستاروں کے مانین ہے اور ستاروں کی رہنمائی حاصل کیے بغیر چلنے والی کشتیاں ساحلِ مراد تک پہنچنے سے پہلے ہی توفان کی نظر ہو جاتی ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا بغض کسی مسلمان کی دل میں جمع نہیں ہو سکتا یزید کون ہے؟ یزید بنی امیہ میں وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہلِ بیعتِ کرام کے بے گناہ خطل کا سیاداغ ہے اور جس پر رہتی دنیا تک دنیا اسلام ملامت کرتی رہے گی اور تا قیامت اس کا نام حکارت و نفرت سے لیا جائے گا یہ بدباطن حضرتِ امیرِ معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوا نہایت موٹا بدنما بداخلاخ شرابی بدکار ظالم و غستاخ تھا اس کی بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرمائے سود وغیرہ کو اس بے دین نے علانیہ ریواج دیا اور مدینہ طیبہ وہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی البتہ اس پلید کو کافر کہنے اور اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں احتیاط چاہیے اس بارے میں ہمارے امام عظم کا مسلک یعنی طریقہ سکوت یعنی خاموشی ہے یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سیوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان اور یہ جو آج کل بعض گمرا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہے ہمارے وہ حضرات امام حسن و حسین بھی شہزادے اور وہ یزد پلید بھی شہزادے ایسا بکنے والا خارجی ہے اور جہنم کا مستحق اہل بیت کے آئنمہ دوازدہ یعنی بارہ امام کون کون ہیں آئنمہ اہل بیت میں سب سے اول امام حضرت مول علی ہیں پھر حضرت امام حسن پھر حضرت امام حسین پھر حضرت امام زین العبدین پھر حضرت امام باقر پھر حضرت امام جعفر صادق پھر حضرت امام موسیٰ قادم پھر حضرت امام علی موسیٰ رضا پھر حضرت امام محمد تقی پھر حضرت امام نقی پھر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہم جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے